اسلام علیکم یہ لیکچر ہے میرا کلاس سیونت کے لیے اردو کا آج کا ہمارا ٹوپیک ہے دہاتی اور شہری زندگی کا فائر ٹھیک ہے میں اس کا خلاصہ پہلے بتاتے چونے اور پھر مرکزی کے آر اس کے خلاصہ یوں ہے اس سبق میں دہی اور شہری زندگی کے فرق کو واضح کیا گیا ہے شہروں اور دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے احمد ساتوی چمات میں پڑھتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد اور اس کے بہن بائی بلال اور عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں اپنے ننیال گئے وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے بس احمد کے مامو انہیں تانگے پر گاؤں لے گئے وہ گاؤں کا محول دے کر بہت خوش ہوئے بلال اور احمد اپنے ماموزاد بائی حسن کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے اور وہاں سے مسجید میں مغریب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچے پھر سب لوگ کھانا کھانے کے بعد دستر وہاں پر بیٹھ گئے کھانا کھانے کے دوران گفتگو بھی ہوتی رہی احمد نے مومانی سے پوچھا کہ آپ لوگ جلدی رات کو کھانا کھا لیتے ہیں مومانی نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں رات کو جلد زونے اور صبح جلدی اٹنے کا رواج ہے حسن نے بتایا کہ شہر کی خواتین موٹی جبکہ گاؤں کی خواتین دبلی پتلی کیوں ہوتی ہیں نانا جان نے جواب دیا کہ دیہاتی خواتین کامکار میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں جبکہ شہری خواتین سارا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہیں پھر دیہاتی لوگ سادہ گزہ کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرگن گزہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد احمد کے باچان نے کہا کہ دیہاتوں کے صحت قابل رشک ہوتی ہے جس کے وجہ سے گاؤں میں تازہ سبزیاں پھل اور خالص گزاؤں کی دستیابی بھی ہے شہروں میں خالص چیزیں غائب ہیں حسن نے کہا کہ گاؤں میں لوگ کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں لوگ تنگ گھروں میں رہتے ہیں احمد کے باچان نے بتایا کہ شہروں میں امیر لوگ تو بڑے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ غریب لوگ تنگ و تری گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں جس سے ان کی صحت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے بلال نے اپنے مامو جان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں تو مامو جان نے بتایا کہ دیہات کے زیادہ تر لوگ کھتی باری کرتے ہیں پہلے کھتی باری کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا لوگ بیلوں کے ذریعے کھتوں میں حل چلا کر گندم کی کٹائی کرتے تھے اب ان کی جگہ ٹریکٹر اور ذریعہ لات نے لے لی ہے بلال نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ دیہات میں کچھے مکان اور کچھے سرکے ہوتی ہیں مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں نانا جان نے بتایا کہ اب دیہات بدل گئے ہیں جہاں میں بجلی پہنچا دی گئی ہے موبائل فون اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے وہ مانے جان نے کہا کہ لاہور میں تو سبزہ کہیں نہیں نظر آتا ہر طرف مکانات کاروباری ملاکز دکانے کارخانے نظر آتے ہیں جبکہ ہمارے گھر کے باہی نکلو تو ہر طرف تو ہر طرف مکانات کاروباری ملاکز دکانے کارخانے نظر آتے ہیں جبکہ ہمارے گھر سے باہر نکلو تو ہر طرف ہرے بڑے لہل آتے ہوئے گیت نظر آتے ہیں شہر میں لوگ شور بہت زیادہ ہے شہر میں لوگ اور شور بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے احمد کے ابا نے یہ بات بتائی کہ پہلے دہات میں 75 فیصد لوگ رہتے ہیں تھے جبکہ شہروں میں نکل مکانی کے وجہ سے 70 فیصد سے بھی کم رہ گئے ہیں اس طرح شہروں میں گاڑیاں شہروں میں گاڑیاں اور شور زیادہ ہے حسن نے پپا جان سے پوچھا کہ لوگ دہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں احمد کے بات جان نے بتایا کہ لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں حسن نے کہا ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں ہر شک دوسرے کو جانتا ہے شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے وہاں تو سب کو جانا بہت مشکل ہوگا تو احمد کی امی جان نے بتایا کہ شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں وہاں زندگی بہت تیز ہے بعض اوقات زیادہ مسرفت کے پاس لوگ اپنے متسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں بعض اوقات زیادہ اور پھر نانا جان نے بتایا کہ دہات کا اپنا رہن سہن ہے دہات کے اپنے فائدے ہیں اگر حکومت دہات میں تعلیم اور صحت کو بہتر سہولتے میں مہیا کرے تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے لیکن یہ ہے اس کا خلاصہ اس کا مرکزی خیال مرکزی خیال اس طرح سے ہے دہات اور شہر کے رہن سہن کا اپنا الگ اور منفیت انداز ہے دہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے پیارے وطن کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ دہات اور شہر دونوں ترقی کریں اگر دہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتے مہیا کر دی جائیں تو شہروں کی طرف نکر مکانی کی رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے اوکے سٹوڈنٹ یہ ہے آپ کا آج کا لیسن ایکسرسائز ہم اپنے نیکس لیکچر میں کریں گے اوکے اللہ حافظ